موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حاضرین مجلس میں آپ کا مزبان مصطفیٰ جمل مدنی آئی پلس ٹی وی کے پروگرام رنگ و نور ایک دینی مشاعرے میں استقبال کرتا ہوں اور ناظرین اکرام آپ کا بھی استقبال ہے قبل اس کے کہ میں اس نششت کا باقاعدہ آغاز کروں مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ملک کے جو معزز اور مشہور شوراہ اکرام تشریف فرما ہے ان کا مختصر تعارف پیش کر دوں آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب نظر نقشبندی صاحب جو ممبئی سے تشریف لائے ہیں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں اسی طریقے سے جناب محمد حسن خان اشرفی جو پونے سے ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں ہم آپ کا بھی استقبال کرتے ہیں اور اسی طریقے سے پونے شہر سے ہی ہمارے درمیان تشریف لانے والے شاعر جناب رفیق تازی صاحب ہم آپ کو بھی اہلن و سہلن برحبہ کہتے ہیں حاضرین و ناظرین آج کی اس باورکت نششت کا آغاز ہوگا علامہ حالی مرہوم کے ایک حمدیہ کلام سے اس کلام کو پیش کرنے کے لیے میں زہمت دوں گا ملک کے ماں ناز گلوکار اور شاعر جناب وجاہت عظمت دائم صاحب کو میں چاہوں گا کہ مختصر ستعارف ان کا پیش کر دوں جناب وجاہت عظمت دائم صاحب ایک اچھے گلوکار ایک اچھے شاعر آپ کا ایک شیری مجموعہ نورس جو متبو ہے چھپ چکا ہے اور جلد ہی انشاءاللہ منظر عام پہ آ رہا ہے ابھی اس کتاب کا اجرہ باقی ہے آپ کے والد محترم استاز عظمت حسین خان ملک کے بڑے ماں ناز شاعر تھے گلوکار تھے میں بڑے ہی عدب کے ساتھ گزارش کروں گا جناب وجاہت عظمت دائم صاحب سے کہ آپ مائک پہ تشریف لائیں اور اس نششت کا آغاز کریں اسلام علیکم علیکم السلام علامہ علتہ حسین حالی کی حمد پاک کو ترنم میں پیش کرنے سے اول کچھ اشاعر میرے حمد کے ہیں میں پیش کرنا چاہتا ہوں آپ لوگی جزت سے پیش خدمت ہے وہ تحد میں پڑھوں گا کہ سیاہی ختم کرنے کو سیاہی ختم کرنے کو اجالہ کون دیتا ہے سیاہی ختم کرنے کو اجالہ کون دیتا ہے اور امیدیں ٹوٹ جائیں تو سہارہ کون دیتا ہے کیا بھا سیاہی ختم کرنے کو اجالہ کون دیتا ہے امیدیں ٹوٹ جائیں تو سہارہ کون دیتا ہے اور سمندر کی تہوں میں آگ پیدا کون کرتا ہے کیا بھا سمندر کی تہوں میں آگ پیدا کون کرتا ہے بھوار میں پھسنے والے کو کنارہ کون دیتا ہے سمندر کی اتحوں میں آگ پیدا کون کرتا ہے بھوار میں پھسنے والے کو کنارہ کون دیتا ہے اور شکم کی آگ جب بڑھ کر کلے جا پھونک دیتی ہے شکم کی آگ جب بڑھ کر کلے جا پھونک دیتی ہے بجاکر تشنگی مو میں نیوالہ کون دیتا ہے بجاکر تشنگی مو میں نیوالہ کون دیتا ہے اور شجر کو پھول پھل بنجر زمین کو دے کے شادہ بھی شجر کو پھول پھل بنجر زمین کو دے کے شادہ بھی چٹانوں میں چھپے کیڑوں کو چارہ کون دیتا ہے چٹانوں میں چھپے کیڑوں کو چارہ کون دیتا ہے اور زمین جب گشت کرتی ہے مسلسل اپنے مہور پر زمین جب گشت کرتی ہے مسلسل اپنے مہور پر تو اس کو نقل و حرکت کا اشارہ کون دیتا ہے زمین جب گشت کرتی ہے مسلسل اپنے محور پر تو اس کو نقل و حرکت کا اشارہ کون دیتا ہے اور یہ شیر مدد ملنے کے سارے راستے جب بند ہو جائیں مدد ملنے کے سارے راستے جب بند ہو جائیں تو دل کو ایسی حالت میں سنبھالا کون دیتا ہے کیا بات کیا کہنے بھائی بہت اچھے مدد ملنے کے سارے راستے جب بند ہو جائیں تو دل کو ایسی حالت میں سمحالہ کون دیتا ہے اور یہ مکتابی سن لیجئے کہ اشارے پر یہ کس کے بہر و بر چلتے ہیں اے دائم کیا کہنے بھائی اشارے پر یہ کس کے بہر و بر چلتے ہیں اے دائم تپیس سورج کو اور چندہ کو حالہ کون دیتا ہے بہت اچھے تپیس سورج کو اور چندہ کو حالہ کون دیتا ہے اور اشارے پر یہ کس کے بہر و بر چلتے ہیں اے دائم تاپیس سورج کو اور چندہ کا حالہ کون دیتا ہے سیاہی ختم کرنے کو اجانا کون دیتا ہے امیدیں ٹوٹ جائیں تو سہارہ کون دیتا ہے کیا بات سبحانہ سبحانہ یہ حمد پاک لامہ حلطہ حسین حالی کی پیش کر رہا ہوں شاد کامل ہے جو ازل سے وہ ہے کمال تیرا کامل ہے جو ازل سے وہ ہے کمال تیرا باقی ہے جو عبد تک باقی ہے جو عبد تک وہ ہے جلال تیرا بہت اچھے کامل ہے جو ازل سے شیرز ہے ہے عارفوں کو حیرت اور منکروں کو سکتا کیا بات واہ باہ ہے عارفوں کو حیرت اور منکروں کو سکتا ہر دل پہ چھا رہا ہے ہر دل پہ چھا رہا ہے رو بے جلال تیرا بہت اچھے ہر دل پہ چھا رہا ہے رو بے جلال تیرا اور یہ شیر بلخصور جو حکم تیرے لاکو یا تالتے رہے ہیں لیکن تلانا ہرگز دل سے خیال تیرا لیکن تلانا ہرگز دل سے خیال تیرا پندے سے تیرے کیوں کر جائے نکل کے کوئی پندے سے تیرے کیوں کر جائے نکل کے کوئی بھیلا ہوا ہے ہر سو عالم میں جال تیرا بھیلا ہوا ہے ہر سو عالم میں جال تیرا اور یہ چھے خاص طور سے ان کی نظر میں شاکت جچتی نہیں کسی کی ان کی نظر میں شاکت جچتی نہیں کسی کی نہیں کسی کی آنکھوں میں بس رہا ہے جن کی جلال تیرا آنکھوں میں بس رہا ہے جن کی جلال تیرا ہم اور یہ آخری شیر پیش کر رہا ہوں گے شاہد اللہ ماں حالی کیا فرما رہے ہیں بے گانگی میں آلی یہ رنگیں آشنا ہیں پیگانگی میں پیگانگی میں حالی یہ رنگیں آشنا ہیں سن سن کے سر دھنیں گے سن سن کے سر دھنیں گے خال اہل کال تیرا کیا بہت بہت سن سن کے سر دھنیں گے خال اہل کال تیرا کیا بہت کامل ہے جو حزل سے وہ ہے کمال تیرا بہت اچھے جلال تیرا بہت اچھے سبحانہ اللہ یہ تھے جنابِ وجاہت عظمت دائم صاحب جو اللہ ماں حالی کا حمدیا کلام پیش کر رہے تھے اس سے پہلے اپنی لکھی ہوئی حمد کے بھی چند اشعار حدیع ناظرین و سامعین کر گئے بہت بہت شکریہ آپ کا ناظرین اے کرام بڑے ہی خوبصورت ماحول میں ہمارا پروگرام آگے بڑھ رہا ہے لیکن وقت ہو رہا اس وقت ایک چھوٹے سے وقفے کا آپ کہیں جائیے گا نہیں وقفے کے بعد دوبارہ ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کیلئے اللہ حافظ ناظرین اے کرام وقفے کے بعد دوبارہ آپ کا استقبال ہے آپ کے محبوب پروگرام رنگ و نورِ دینی مشاعرے میں آپ اس وقت سن رہے ہیں ملک کے مشہور اور نامور شورہِ کرام کا کلام آئیے اب اس نششت کو ہم آگے بڑھاتے ہیں سب سے پہلے ہم آپ کے خدمت میں پیش کریں گے جنابِ نظر نقشبندی صاحب کو ممبئی سے آپ تشریف لائے ہیں آپ کا ایک شیری مجموعہ تھوڑی سی برسات چھپ کر منظرِ عام پہ آ چکا ہے تقریباً چالیس سال سے شیر و شائری سے وابستہ ہے دوسری بار ہمارے اس پروگرام کو آپ زینت بخش رہے ہیں ہم آپ کے بہت بہت پشکور ہیں اور بڑے عدب کے ساتھ آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ مائیک پہ تشریف لائیں السلام علیکم علیکم اس سے پہلے کہ میں ایک چند دعایاں اشعار پیش کروں چند قطات کی شکل میں کچھ اشعار اشعار کہ خوابوں کی سلکتی ہوئی تعبیر ہیں ہم لوگ خوابوں کی سلکتی ہوئی تعبیر ہیں ہم لوگ سلکتی ہوئی تعبیر ہیں ہم لوگ یا خون میں ڈوبی ہوئی تحریر ہے ہم لوگ خوابوں کی سلکتی ہوئی تعبیر ہیں ہم لوگ یا خون میں ڈوبی ہوئی تحریر ہیں ہم لوگ اور تقلید کی آندھی نے اڑائی تھی کبھی جو وہ گرد اتر جائے تو شمشیر ہیں ہم لوگ اہے واہ بہت اچھے تقلید کی آندھی نے اڑائی تھی کبھی جو وہ گرد اتر جائے تو شمشیر ہیں ہم لوگ اور ایک روای پیش کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے لیے عیش کا سامان بناو شہروں کو بساؤ گلستان بناو اور منصف جو بنے ہو تو خدارہ پہلے منصف جو بنے ہو تو خدارہ پہلے انصف کو سب کے لیے آسان بناو انصف کو سب کے لیے آسان بناو سب کے لیے دنیا کے لیے عیش کا سامان بناو شہروں کو بساؤ گلستان بناو منصف جو بنے ہو تو خدارہ پہلے انصف کو سب کے لیے آسان بناو اور چار مصرے دیکھ لیجئے چھوٹے چھوٹے ہیں کہ سورج کا دشالہ ہو سورج کا دشالہ ہو یا چاند کا حالہ ہو سورج کا دشالہ ہو یا چاند کا حالہ ہو اور تاکوں پہ رکھی مشعل چھولیں تو جالہ ہو چھولیں تو اجالہ ہو اور دعایا اشار پیش کر رہا ہوں کہ وہ سوز عشق اے میرے پروردگار دے وہ سوز عشق اے میرے پروردگار دے جو اس جبین شوق کے سجدے سمار دے وہ سوز عشق اے میرے پروردگار دے جو اس جبین شوق کے سجدے سمار دے اور رگ رگ میں ایک نور کا دریا ہو موجزن سینے میں آج ایسی تجلی اتار دے کہ رگ رگ میں ایک نور کا دریا ہو موجزن سینے میں آج ایسی تجلی اتار دے ایسی بھی کوئی صبح کہ دنیا سمیٹ لوں ایسی بھی کوئی صبح کہ دنیا سمیٹ لوں ایسی بھی کوئی شام کہ اقبہ سمار دے ایسی بھی کوئی صبح کہ دنیا سمیٹ لوں ایسی بھی کوئی شام کہ اقبہ سمار دے اور شیر دیکھئے گا کہ تا عمر جس کی گرد خزائیں نہ پا سکیں تا عمر جس کی گرد خزائیں نہ پا سکیں یا رب میرے شعور کو ایسی بہار دے اور وہ حسن دے بیان میں کہ پتھر چمک اٹھیں وہ فکر دے کہ ذہن کا سہرا نکھار دے وہ فکر دے کہ ذہن کا سہرا نکھار دے اور آخری شیر پیلے جو خواہشوں کے سمندر کی تیرگی پیلے جو خواہشوں کے سمندر کی تیرگی مشرق سے جان کی ایسا اجالہ اُبھار دے مشرق سے جان کی ایسا اجالہ اُبھار دے وہ سوز عشق اے میرے پروردگار دے جو جبین شوق کے سجدے سمار دے سجدے سمار دے سجدے سمار دے بہت اچھے بہت اچھے یہ تھے جنابِ نظر نقشبندی صاحب جنہوں نے کئی متفرق اشعار سے ہمیں نوازا اور اس کے بعد ایک مستقل دعائیہ نظم بھی سوز و گداز میں ڈوبی ہوئی آواز میں پیش کر گئے اب اس کے بعد میں ایک ایسے شاعر کو آواز دینا چاہوں گا جو پونے سے ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں میری مراد ہے جنابِ محمد حسن خان اشرفی صاحب میں آپ کا مختصر تعرف پیش کر دوں آپ ایک اچھے بے باک شاعر ہیں ایک بہترین ناتخاں ہیں صحافی بھی ہے آپ اور دو ماہی رسالہ کونین کے ایڈیٹر ہیں آپ کی کئی تصنیفات زیر طبع ہیں انشاءاللہ جلد منظر عام پہ آ جائیں گی میں بڑے عدب کے ساتھ درخواست کروں گا جنابِ محمد حسن خان اشرفی صاحب سے کہ آپ ماہی پہ تشریف لائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو انوانات دیئے گئے ہیں اس تحت میں میں آپ کی کوشتہ کروں اشانت ابتدا ہے تیرے اسم پاک سے رب جہاں تیری رحمت دو جہاں پر تُو ہے سب پر مہربان بہت اچھا حمد کے لائق ہے تیری ذات اے رب قدیر تیری رحمت سب پہ ہے اے مالکِ حرض و جہاں بہت اچھا شیخ محضہ فرمائے مالکِ روز جزا تیری عبادت ہم کریں مالکِ روز جزا تیری عبادت ہم کریں تیری عبادت ہم کریں تجھ سے ہی مانگیں مدد اے مستعان دو جہاں بہت اچھا اب دعا کے تعلق سے جو مجھے کہا گیا ہے کماز فرمائے دعا مغز عبادت ہے بڑا عزاز رکھتی ہے دعا مغز عبادت ہے بڑا عزاز رکھتی ہے اور خلو سے دل سے ہو تو طاقتِ پرواہ رکھتی ہے خلو سے دل سے ہو اور دعا بندوں کو رب سے قرب کا ارام دیتی ہے سبھی ایمان والوں کو بڑا اکرام دیتی ہے بہت بہت اچھا دعا محبوب ہے رب الولا کو اپنے بندوں کی بہت مقبول ہوتی ہے رکو کی اور سجدوں کی بہت مقبول اور دعا انام ہے اکرام ہے ایزاد اور احسان جہنم سے رہائی خلد میں جانے کا سامہ ہے اور دعا بندوں کو ہر دم شکر کا خوگر بناتی ہے دعا بندوں کو شکر کا خوگر بناتی ہے دعا ہی ہے جو مشکل میں ہر ایک کے کام آتی ہے دعا بہت اچھے بھائی دعا بندوں کو ہر دم شکر کا خوگر بناتی ہے دعا ہی ہے جو مشکل میں ہر ایک کے کام آتی ہے اور دعا میں بندے ناچیز جب بھی گڑ گڑ آتا ہے کرم 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 رب کعبہ کے بڑا ہی جوش آتا ہے کرم کو رب کعبہ کے بڑا ہی جوش آتا ہے اور دعا میں جو بھی بندہ اپنے رب سے بات کرتا ہے دعا جو بھی بندہ اپنے کرتا ہے کرم کی میرا مولا اس گھڑی برسات کرتا ہے بہت اچھے سبحان اللہ شیر ملاز فرمائے شاہد کہ دعا بندوں کو آجز اور عابد ہی بناتی ہے دعا بندوں کو آجز اور عابد ہی بناتی ہے گناہوں سے بچاتی ہے جہنم سے چھڑاتی ہے گناہوں سے دعا آدم نے کی یوسف نے کی دعا اود و موسیٰ نے دعا یعنی دم نے کی یوسف نے کی دعا و موسیٰ نے دعا یا خوب نے یحیان کی اور نوح و عیسان نے دعا مغز عبادت ہے بڑا عزاز رکھتی ہے السلام بہت بہت اچھے بہت یہ تھے جناب محمد حسن خان اشرفی صاحب جو پونے سے ہمارے درمیان تشریف لائے بڑے ہی خوبصورت انداز میں دعا کے حوالے سے ایک بڑی ہی خوبصورت نظم سنائی دعا مغز عبادت ہے بڑا عزاز رکھتی ہے خلوص دل سے ہو تو طاقت پرواز رکھتی ہے گویا وہ اس شیر کے ذریعہ ایک حدیث کا ترجمہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے حدیث کے اندر آیا ہے ادعا مخل عبادت یہ الگ بات ہے کہ ماہرین فن حدیث نے اس حدیث پر ضعف کا حکم لگایا ہے یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے لیکن اس معنی کی دوسری روایت صحیح ہے ادعا ہول عبادت دعا ہی عبادت ہے تو معنی کے اعتبار سے بہرحال اس میں کوئی حرج کی دے گئے اور اسی طریقے سے دعا محبوب ہے رب العلا کو اپنے بندوں کی بہت مقبول ہوتی ہے رکو کی اور سجدوں کی اس کے ذریعہ بھی وہ ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجمانی کرنے کی کوشش کر رہے تھے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سب سے قریب بندہ اپنے رب سے اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو فرمایا گیا تم سجدے کی حالت میں خوب خوب دعا کرو رو کر گڑ گڑا کر اپنے رب سے جو بھی مانگنا ہے مانگو اسی طرح انبیاء کی دعاوں کا حوالہ بھی دے گئے کہ مختلف انبیاء نے مختلف حالات میں ظروف میں شدائد میں مشکلات میں ایک اللہ واحد کو پکارا ہے کسی اور کا سہارا انہوں نے نہیں ڈھوڑا حضرت ایوب کو آپ دیکھ لیجئے کتنی پریشانی کتنی بھیانک بیماری لیکن صرف اپنے اللہ واحد کو پکارتے رہے اسی کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے وَأَيُّبَ اِذْنَادَ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الدُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ کی یاد کرو حضرت ایوب کو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ اے میرے رب مجھے تکلیف پہنچی ہے مجھے بیماری لاحق ہے تو اللہ سبحان و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے بندے نے ہمارے نبی نے جب ہم سے رو رو کر گڑ گڑا گڑ گڑا کر دعائیں کی فَسْتَجَبْنَا لَهُ فَسْكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن دُرْنِ ہم نے ان کی تکلیف کو دور کر دیا اور ہم نے ان کی پکار کو سن لیا جو بھی پریشانی آپ جانتے ہیں مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ایوب کا بدن جو بیماریوں کی وجہ سے سڑ گیا تھا گل گیا تھا پہلے سے بھی زیادہ حسین و جمیل ہو گیا چمچمانے لگا خوبصورت بدن اللہ نے انہیں عطا کر دیا جو اولاد ان کی چھنی تھی جو دولت چھنی تھی اس سے کہیں زیادہ اللہ نے انہیں سب کچھ عطا کر دیا اور مالا مال کر دیا ہم بھی اگر مشکلات میں اپنے اللہ واحد کو پکاریں تو اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کرے گا حاضرین اور ناظرین بڑے ہی خوبصورت ماحول میں ہمارا یہ پروگرام آگے بڑھ رہا ہے لیکن مجبوری یہ ہے کہ اس وقت اسٹوڈیو کی گھڑی مزید اس پروگرام کو آگے بڑھانے کی اجازت نہیں دیتی ہے ہم اس پروگرام کو آج یہی پر ختم کرتے ہیں انشاءاللہ دوبارہ مزید شوراہ کرام کے ساتھ اور اچھے کلام کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کیلئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مزید شوراہ کرام کے ساتھ